نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ہر دین کے ایک بنیادی وصف ہوتا ہے وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا اسلام کا بنیادی وصف جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے وہ حیاء ہے لا الہ الا اللہ اور اسلام اس نظام حیاء کے بارے میں اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ اس نے صحابی غیر صحابی کو بھی ایک ہی قانون کا پابند کر دیا ہے عشرہ مبشرہ میں جو داخل ہیں جو عشرہ مبشرہ نہیں ان کو بھی ایک ہی قانون میں داخل کر دیا ہے حتیٰ کہ نبی اور امتی کو بھی ایک ہی ضابطے کا پابند کر دیا ہے کوئی فرق نہیں اسلام حیاء کے حوالے سے اس قدر حساس واقع ہوا ہے میرے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیں نگاہیں پس رکھیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ چیز ان کے لئے زیادہ تقویے کا باعث ہے زیادہ پاکستگی کا باعث ہے میرے نبی اہلی ایمان والوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پس رکھیں یہ صرف مرد کا نہیں عورت کے لئے بھی یہی ہے وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ہاں جو مجبوری ہے ہاتھ پاؤں اس کی اجازت ہو جاتی ہے خیر چہرے میں اختلاف ہے میں اس فقی بحث پر نہیں جاتا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اسلام اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ اس نے نبی امتی کو ایک ہی ذابطے کا پابند کر دیا سب سب یہ اس کی حساسیت ہے مَنْ يَظْمَلِّ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص مجھے زمانت دے کس چیز کی مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ جو اس کے دو جبروں کے درمیان ہے اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے ان دونوں چیزوں کی مجھے زمانت دے دے اَظْمَلَّهُ الْجَنَّةِ میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں دو جبروں کے درمیان زبان ہے اس زبان کی زمانت دے یہ زبان حرام نہ بولے یہ زبان حرام نہ کھائے دونوں چیزیں شامل ہیں صرف حرام بولے نہ صرف حرام کھائے نہ نہیں دونوں حرام نہ بولے حرام نہ کھائے سب سے پہلے زبان ہی لذت محسوس کرتی ہے نا میدے کی تو بات کی بات ہے یہی وجہ ہے جو چیزیں لذت دیتی ہیں میدے کو تباہ کرتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں جو چیز لذت نہیں دیتی میدے کو نکھارتی ہیں وہ ہم نہیں کھاتے ہیں لا الہ الا اللہ جو زبان کی زمانت دے بد زبانی نہ کرے گالم گلوچ نہ کرے بد تہذیبی نہ کرے بدگوئی نہ کرے غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے بہتان تراشی نہ کرے نہ حق نہ بولے حرام نہ کھائے یتین کا مال نہ کھائے بہنوں کی جہداد اور میراز حلب کرنا جائے یتینوں کا مال نہ کھائے اپنے پیڑ کو بھرنے کے لیے اپنی زبان کو چست کا دینے کے لیے وہ یہ کام نہ کرے وہ یہ زمانت دے دے اس کے لیے میں جنت کی زمانت دیتا ہوں دو شخص دو ٹانگوں کے درمیان یعنی یہ محذب لفظ ہے ہمارے اردو میں یہ عجیب سا اسلوب ہے عربی میں چھپا کے بات کہی گئی یہ عربی کا اسلوب ہے جو اپنی شرمگاہ کی زمانت دے خواہشات ہے نفسانی کی زمانت دے دے کہ اس کی نفسانی خواہشات ناجائس جگہ پہ استعمال نہیں ہوں گی ناجائس طریقے سے استعمال نہیں ہوں گی ان دو چیزوں کی مجھے کوئی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سوال یہ حیاء کہتے کس کو ہیں حیاء کہتے کس کو ہیں الحیاء الحشمہ حیاء کسی کہتے ہیں وقار الوقار الحشمہ حیاء وقار کو کہتے ہیں سنجیدگی کو کہتے ہیں مطانت کو کہتے ہیں شائستگی کو کہتے ہیں ایسا وقار ایسی سنجیدگی ایسی شائستگی ایسی مطانت کہ وہ وقار وہ مطانت وہ شائستگی وہ سنجیدگی آپ کو غلط کام کرنے نہ دے آپ کا وقار کہتا ہے نا یار میں نے اسے معاف نہیں کرنا تھا لیکن خود میری حشمت میری سنجیدگی میرا وقار آڑے آ گیا میں اس کی سطح پہ اتر آتا تو میں اس کا حشر نشر کر دیتا میری ذات آگے آ رہی تو ذات کیسے آ رہے آ گئی یعنی میری ذات کا وقار آ رہے آ گیا میری مطانت اور سنجیدگی آ رہے آ گئی میں نے اس کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا الزام کا جواب الزام سے نہیں دیا غیوت کا جواب غیوت سے نہیں دیا تو حیات دراصل اس سنجیدگی مطانت کو کہتے ہیں اس وقار کو کہتے ہیں جو بندے کو منکرات سے غلط کام سے روکے بندے کو خود بھی گن آنے لگے یہ میں کیا کرنے لگاؤں معاشرہ بھی دیکھ کے گن کھانے لگے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ ہے حیاء لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور حیاء اتنی اہم ترین صفت ہے اللہ نے بندے کی گھٹی میں فطرت میں رچاب بسا دی ہے